پنجاب حکومت ہاتھ سے نکلتے ہی شہباز شریف اینڈ کمپنی کھسیانی ہو چکی ہے اور اس کھسیانے پن میں شہباز شریف کو کوئے میں دھکا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ شہباز اینڈ کمپنی کو مکمل طور پر فارغ کر دیا جائے مریم نواز گروپ اور شہباز گروپ میں اختلافات شدید ہو چکے ہیں معاملہ کسی طور پر تھمنے کا نام نہیں لے رہا اسی اسنہ میں شہباز شریف کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے پنگا لینا شروع کر دیں اور ججز کے اختیارات ختم کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں قراردات لائی جائے اس کوئے میں دھکا کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی ہی اتحادی جماعتیں دے رہی ہیں کیونکہ سارا کھیل اب خراب ہو چکا ہے پنجاب حکومت ہاتھ سے نکلتے ہی زرداری کی سرمایہ کاری بھی ڈوب چکی ہے نواز شریف حالیہ صورتحال پر نون لیگ کے مستقبل کے بارے میں شدید غیر یقینی کا شکار ہیں حکومت کے کئی لوگ یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان نے ہمارے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے ہمیں دلدل میں فسا کر تنہا چھوڑ دیا گیا ہے معیشت ہے کہ سنبل نہیں پا رہی اور عمران خان پنجاب کے بعد اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے لیے حکمت عملی بھی تیار کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب اندھیری رات کے مسافروں نے شہباز اینڈ کمپنی کو گہری کھائی میں دھکا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ مریم نواز گروپ کو اپن لائے جائے اور اس مقصد کے لیے شہباز حکومت کو عدلیہ اور اداروں سے لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی رانہ سناؤلہ کو بند گلی میں دھکیل دیا گیا ہے پنجاب کے دروازے رانہ سناؤلہ پر بند ہونے جا رہے ہیں حال ہی میں تاہر القادری اور عمران خان کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ موڈل ٹاؤن کا جو مقدمہ شہباز شریف اور رانہ سناؤلہ کے خلاف درج کیا گیا تھا اب اس پر بڑی کاروائی شروع ہو سکتی ہے اور رانہ سناؤلہ کے وارنٹ بھی جاری ہو سکتے ہیں یہ پہلا موقع ہوگا جب ملک کا وزیر داخلہ بائیس کلومیٹر والے اسلام آباد میں محصور ہو کر رہ جائے گا اسی لیے اس کھسیانے پن میں پنجاب میں گورنر راج لگانے کا کہا جا رہا ہے لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ گورنر راج لگانا اب ممکن نہیں رہا اس کے لیے صوبائی اسمبلی وزیرعالہ اور صدر کی منظوری حاصل کرنا ضروری ہے جہاں سے انہیں موہ کی کھانا پڑے گی اس ناکام منصوبے کے بعد ایک اور منصوبہ تراشا گیا ہے جس کے تحت کے پی کے میں این پی پر ہاتھ رکا جا رہا ہے تاکہ این پی کو استعمال کر کے عمران خان کی حکومت کا گہراؤ کیا جائے لیکن یہ منصوبہ لانچ ہوتے ہی زمین بوس ہو چکا ہے اس وقت عوامی طاقت عمران خان کے پیچھے کھڑی ہو چکی ہے جو لوگ آپریشن ریجیم چینج کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی سیاست زمین بوس ہونے جا رہی ہے حالیہ ناکام منصوبوں سے پتا چلتا ہے کہ بیرونی قوتیں عمران خان کی حالیہ کامیابی سے ناخوش ہیں اور وہ ہر صورت راستہ روکنے کے لیے اوچھے ہتکنڈے آزمانا چاہتی ہیں پنجاب کی وزارت آلہ سنبھالنے کے بعد عمران خان کا اولین مقصد اس وقت یہ ہے کہ پنجاب بھر سے چھانٹی کا عمل شروع کیا جائے ڈپٹی اسپیکر دوست مزارک کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس کے بعد اب قلیدی عوضوں پر تبادلوں کا بھی امکان ہے